بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا آسان سا قرآنی عمل بتانے جا رہے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی آپ کی کوئی بھی حاجت پوری نہیں ہوتی آپ کا کوئی بھی مقصد ہے جس میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوتی تو آپ ماہ رمضان مبارک کی ان بابرکت راتوں میں عشاء کی نماز کے بعد یعنی نماز تراویح پڑھ لینے کے بعد آپ یہ عمل کر لیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا تو بڑی سے بڑی حاجت پوری ہونے کے لیے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے یہ بہت ہی پیارا عمل ہے تو آپ اس عمل کو ضرور کیجئے گا ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوست احباب سے بہن بھائیوں سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مزید اسی طرح کی اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے وظائف کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں محترم ناظرین یہ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ عمل ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے آپ کی ہر طرح کی جائز دعا قبول ہوگی آپ نے نماز تراویح پڑھ لینے کے بعد یہ عمل کر لینا ہے جیسے ہی آپ نماز تراویح سے فارغ ہو جائیں تو اس کے بعد آپ وہیں پر جائے نماز پر ہی بیٹھے رہیں قبلہ کی طرف روح کر گئے تو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے کوئی سبھی درود پاک آپ پڑھ لیجئے جو آپ کو آسانی سے آتا ہو وہ آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ شریف کو پڑھ لینا ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف اس سورہ مبارکہ کو آپ نے ایک سو مرتبہ پڑھ لینا ہے ون ہنڈرڈ ٹائمز آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ دوبارہ آخر میں گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے تو بس یہ آسان سا عمل آپ نے کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جو بھی اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگیں گے انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے اللہ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا تو کوئی بھی آپ کی حاجت ہو کوئی بھی آپ کا مقصد ہو کسی بھی طرح کی حاجت ہو تو آپ نماز تراویح پڑھ لینے کے بعد یہ عمل کیجئے اور اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کیجئے انشاءاللہ اس عمل کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعاوں کو قبول فرمائے گا آپ کی حاجت پوری ہوگی آپ کو ہر نیک جائز مقصد میں ضرور کامیابی حاصل ہوگی تو یہ عمل آپ نے ماہ رمضان مبارک میں نماز تراویح پڑھ لینے کے بعد کر لینا ہے تو اس عمل کو یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا خلوص نیت کے ساتھ کیجئے گا اللہ پاک کی رحمت سے با امید ہو کر کیجئے گا انشاءاللہ ضرور اس عمل کا آپ کو فائدہ حاصل ہوگا تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اور آج کا یہ آسان سا عمل ضرور پسند آیا ہوگا اس کو لائک کیجئے اپنے دوست حباب تک بہن بھائیوں تک ضرور شین کیجئے اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ